سلام علیکم ایک اور ویلوک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی بلکل ٹریننگ بھی ہوگی پریکٹس میچز بھی ہوگے اور پاکستان اپنا پہلا ٹیس میچ کھیلنے جا رہا ہے اسٹیلیا کے کے انسپرت میں جو دنیا کا فاسٹیسٹ پچھ ہے جہاں پہ فاسٹ پولٹ کی چاندی ہے اور پیٹسپنوں کے لیے بہت ہی مشکل پرچہ ہے بلکل یہ دیکھا گیا کہ اسٹیلیا کی طرح سے اس پریکٹس میچ پیچھ تیار کی گئی تھی بہت تھی سلو تھی ایسا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا لیکن پھر بھی پارٹ آف گیم ہے کرکٹ کا حصہ ہے آپ کو سرپرائزز ملتے ہیں اور آپ کو یہی پہ پروفیشنلزم شوک کرنا پڑتا ہے جیسے بھی کنڈیشن ہو ونڈی کلاوڈی رینی سوکی جیسی مرضی کنڈیشن ہو آپ کو پرفارم کرنا ہے اپنے ٹیم کے لیے جب آپ ملک کے لیے کھیل رہے ہیں پھر تو آپ کے لیے زیادہ زیمنداری آج ہے تھی کہ آپ کو پروفیشنلزم بھی شوک کرنا ہے اور ملک اور اپنا نام بھی کرنا ہے سننے میں آ رہا ہے جی کہ پاکستان کے نو ملوت کپتان شان مسعود نے پلائنگ 11 انناؤنس کر دی ہے اور جس میں چانست ملنے جا رہا ہے ڈیبیو کا آمیر جمال جو پاکستان کے لیے چار انٹرنیشنل ٹی ٹی کھیل چکے ہیں اور خورم شہزاد جن کا پہلے پہلے ٹور ہے انٹرنیشنل اور وہ اپنا ڈیبیو کرنے کے لیے تیار ہوں گے بہت اچھی خبر اچھا سائن ہے اور یہ اچھی کام جابی ہے پاکستان کرکٹ ڈومیسٹک کرکٹ کی کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے پلیئر کو چانس ملا ہے ٹیسٹ کیپ پہنے کا رادر کہ وہی پی ایل سے سے اٹھا کے ڈریکٹ کھلا دیئے پلیئر ایک پچھلے تین چار سال سے کام شروع ہو گیا تھا شکر ہے کہ وہاپ ریاض کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کیونکہ وہ خود بھی فاس پولر ہے انہوں نے فاس پولر کا دیان رکھا فاس پولر کی جاری پور دنیا میں مشہور ہوتی ہے یقیناً آگے آنے والے ٹائم میں یہی دیکھا گا کہ بیٹسمن اور نئے ویگٹ کیپرز کو بھی نئے سپینرز کو نئے آلڈرنرز کو بھی ڈومیسٹک کے پلیئرز کو چانس ملے گا جیسے جیسے ان فاس پولرز کو ملا ہے تین پر اگر پلائنگ لیمہ میں پر نظر دال لی جائے تو یقیناً بتیجے کے ساتھ عبداللہ شفیق اوپن کریں گے اور وانڈون کوتان شان مسود وانڈون کے بڑے بہترین پلیئر ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں ایک وہ اپنی ایک رکھتے ہیں ایک ریپیوٹ رکھتے ہیں شان مسود چوتھے پہ بابر آزم رن مشین پانچ میں پہ ساؤت شکیل جو پچھلے دو تین مہینے سے اچھے ٹچ میں نہیں لگ رہے لیکن امید ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں سری لنکہ میں جہاں سے چھوڑا تھا وہی سے سٹارٹ کریں گے اور وائٹ کیٹ ان کو سوٹ کرتی ہے ان کو راس آ چکی ہے چھوڑے پہ سرپرائز جو پوری دنیا کے لیے ہے نہ صرف پاکستان کے لیے نہ صرف پاکستانی کرکٹنگ کمیونٹی کے لیے پوری دنیا کی کرکٹنگ ورلڈ کرکٹنگ کمیونٹی کے لیے رزوان کو باہر بٹھا کے جو پاکستان کے وائز کپتان کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں اور وکٹوں کے پیچھے ایک سالڈ کردار ادا کرتے ہیں کپتان کی کپتانی میں مدد کرتے ہیں اور پہلے نمبر سے لے کے چھویں ساتھویں نمبر تک ہر جگہ کھیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کو ڈراؤپ کر کے سرف راز کو موقع ملے گا جنہوں نے سائیڈ میچ پریکٹس میں ہمیں دو کیچ چھوڑے اور ڈیفینیٹ ان کے لیے تو عام بات ہے وہ ایوریج ہر میچ میں ہر ٹیسک میچ میں ایک سے دو میچ کیچ اسٹم سرور ڈراؤپ کرتے ہیں عام بات ہے اگر ادر وائز ان کا ریکارڈ بہت انچا ہوتا ہے ایزے کپتان بات نہیں کرتا اچھے کپتان ہے لیکن ان کا اپنا ایزے ویکٹ کیپر پرفارمنس گراب ہمیں شاید سے ایسے رہا ہے وہ نمبر چھے پہ آئیں گے ساتھویں پہ سلمان علی آگا اور آٹھویں پہ ہمارے نومان علی جن کو چانس ملے گا یقیناً ایورار احمد کی جگہ جو انفیٹ ہو چکے ہیں اور ساجد خان ٹیم کو جوائن کر چکے ہیں لیکن ساجد ہمیں حالاً ان کا کورا ان کا کورا نہیں نکلے گا نومان علی اور اس کے بعد شاہین شاہ فریدی خورم شہزاد اور آمیر جمال کو ہماری بولنگ نائل اپ ہوئے گی اگر سلمان علی آگا نہیں کھیل پاتے تو یقین فہیم اشرف کیونکہ پرت کا پروپر تیز ویکٹ ہے تو فہیم اشرف کو بھی چانس ملنا چاہیے ایک والڈ رونڈر ہو جائیں گے فہیم اشرف یا سلمان علی آگا یہ ہماری پلینگ الیون ہوئے گی اور اچھی بات خوشی کی بات یہ کہ شاہین شاہ فریدی آمیر جمال خورم شہزاد تین پروپر فاس بولر حسن علی چوتھے فاس بولر اور اگر نظر ڈال لی جائے نومان علی سلمان علی آگا اور ایک فہیم اشرف ان تینوں میں سے نومان علی کا کورا نکل چکا ہے جو ابھی تک میرے خیال کے لیکن ہماری یہ پلینگ الیون ہوئے گی اور یہاں پہ برا ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے ٹا جیت کے پروپر بولنگ کرے پہلے کیونکہ فریش پچ پہ فائدہ اٹھانا چاہیے آسٹیلیا کا ہوم گراؤنڈ ہے دیفینیٹ ان کو وہ ان کی اسٹیلیا کے رپورٹ اب پیچھلے پچیس سال سے وہ پچ نہیں دیکھتے وہ جس اپنے کرگر پر فوکس کرتے ہیں ان کو پہلے بیٹنگ کرنی ہے تو انہوں نے گی لے پیچھ پہ بھی پہلے بیٹنگ کرنے نہیں ہے اگر انہیں بالنگ کرنی ہے تو انہیں پٹا کے وکٹ پہ بھی پہلے بالنگ کر لینے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس ایک پلیئر کے پیچھے چارچہ پلیئر تیار ہے ان کو پتا ہے کہ میکسویل جیسا فائٹر جو ہے وہ ایک ٹرانک پہ بھی دو سو کر کے سنگلن میچ جتا سکتا ہے بگ بگ پروفیشنل ہیں ان کے پاس چھے ورلڈ کپ ہیں پاکسین گرگر ٹیم کے بات کرنی جائے تو یقین ان پاکسین نیم پہلے بالنگ کرنی چاہیے اور اسٹیلیا کو تین سو تک روکنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اینرجی ہے فاس پولر میں ان کے پاس جان ہے خاص طور پر دو ڈیبیو ہو رہے ہیں تو دونوں کے پاس چانس ہے کہ برپور جان لگائیں لمبے آورز کر سکتے ہیں اور وکٹیں حاصل کر سکتے ہیں پاکسین کے عامر جمال دومیسٹک میں پاکسین نے زمبابے کے ٹور پر آٹسٹیننگ پرفارم کیا جب زمبابے پاکسین کی ٹیم تھی اچھے پرفارمر ہیں اولڈ راؤنڈر کے لیے کے طور پر جانے جاتے ہیں اور دوسری جانے ارم شہزاد جنہوں نے دومیسٹک میں پی ایس ایل میں اور نیشنل ٹی ٹورنی میں آٹسٹیننگ پرفارم کیا ایک اپنی ایک نام بنایا ہے ان کے پاس چانس ہے کہ بہت بڑا ٹور ہے یہاں سے اپنے آپ کو دو سال کے لیے کنفرم کر سکتے ہیں پاکسین ٹیم میں اپنی جگہ کو اگر وہ پہلی ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کرتے ہیں گولڈن چانس ہے میر حمزہ جو ایک کوالیٹی لیفٹ ٹام سینئر فاس بولر ہیں دس سے پندرہ سال سے ریگولر فرس کلاس کریگر کھیل رہے ہیں اور ان اوٹ ان اوٹ ہیں لیکن ان کو نام نہیں لیا جا رہا نہ شان مسود کتان کے جانب سے نہ مینجمنٹ سے نہ آفیشلز کسی بھی جانب سے ان کا نام نہیں لیا گیا اس کا مطلب اکیلی لیفٹ ٹام شہین ہوگے باقی تمام رائٹ ٹام فاس بولرز اور میڈی بیسرز ہوئیں گے اور اگر پاکستان کی پہلے بیٹنگ آ جاتی ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ بڑا پھٹا بورڈ پہ لگائیں لگ تو مشکل رہا ہے اور سی لیے اپنے گھر میں اپنے ہوم گراؤنڈ ہوم گراؤنڈ کے سامنے بہت بہت تگری ہیں لیکن پاکستان کو پروفیشنلزم شو کرنا پڑے گا جہاں میں زمداری لینی پڑے گی تمام بیٹرز کو کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور پارٹلشیب بنائے اور پاکستان بڑا ٹوٹل کرے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ انگلینڈ اور اسٹریلیا اور انڈیا کا یہ ہمارے لیے بڑا ہی زمدہ سٹور ہوتا ہے یہاں پہ رنز کرنے والا آؤٹ کرنے والا کبھی بھی نہیں رکھتا وہ بہشہ بڑی کرکٹ بڑا نام بناتا ہے all the best پاکستان کرکٹ ٹیم مزید بات ہیں لیکن صرف انتظار ہے پہلے دن کا کہ آپ پاکستان کا پہلے ٹیسٹ میچ ہے اور پاکستان آؤٹسٹینڈنگ آغاز کرے کیونکہ آنے والے اگلے ٹیسٹ میں بھی بیل برنڈ سیڈری میں بھی پاکستان ایک اچھے اچھے نوٹ کے ساتھ جائیں اور مزہ ہے ایش اکپ کیا ورلڈ کپ کیا اب پاکستان ایک اچھا کمبیک کر انٹرنیشن کرکٹ میں اور جتنے بھی ہیں داغ ان کو دھو دے اور تمہارا انٹرنیشن کرکٹ میں اچھے طریقے سٹیپ ان ہو اور ایک مزہ تب ہے کہ ہمارے فاس ہمارے پاس سپیڈ مشینز ہوتی تھی مسیم بکار شویب امین محمد زاہد محمد اکرم بگ نیم سے باکستان کے پاس موقع ہے خورم شہزاد آمیر جمال کے پاس کہ وہ بھی شہین کے ساتھ ساتھ اپنا نام کریں شہین تو ایک اب سپر سٹار سے لیجنڈ بننے کی طرف چل پڑا ہے تو یقین ان ان کے پاس ہی موقع ہے پاکستان گرکٹ ٹیم شان مسود نے ایک اپنان ہے ٹیس کے بہترین پلئیر ہیں اور تمام پلئیرز ان کو یقین اور سپورٹ کریں گے ہمارا ڈیسٹرون کا محول بھی اچھا رہے گا اور اگین all the best پاکستان گرکٹ ٹیم looking forward پت پرت کا پیچ پاس مولنے کے لیے کمال کا ہے بیٹرز کا ٹرپل کھیلنے کو ملے گا تگریر رہنا all the best